اسلام علیکم بلکم ڈو روفٹاپ گوٹ فارمنگ اور آج ہم بات کریں گے کہ لوسن کی ہے کتنی بھنتی ہے فی من اور اس پر کتنا خرشات جی جناب کیا آلہ سب آئی ہوں گا اچھا تو میں نے ابھی تک جو ہے بنائی ہے وہ میں نے ابھی تک بنائی ہے برسیم کی یہاں اس کو شٹا لگتے ہیں اس کو تو یہاں جو گندوں گرہ میں نے یہاں پر اگائی ہوئی تھی اس کیری میں جوی تھی تو میں اب جو ٹرائے کرنے لگا ہوں وہ لوسن کی ہے ہے اور فرق ہے کہ جو برسیم ہے اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے آپ سب کو معلوم ہے لوسن کی نسبت اس میں پانی کی مقدار میرا خیال ہے ڈبل تو ہوتی ہی ہے تو ابھی جو ہے میں بنانے لگا ہوں لوسن کی ہے اس میں پتا لگ جائے گا کتنے فیصد اس میں پانی ہوتا ہے اور فی من کتنے فیصد آپ اس میں سے ڈرائے میٹر جو ہے فارم میں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور پھر کتنا خرچہ اس کی لاغت آتی ہے وہ بھی کلکلیٹ انشاءاللہ کریں گے تو باقی بکری دیکھیں آپ اس کو زہرباد کا مسئلہ تھا تو وہ الحمدلہ ٹھیک ہوگی تھی اسی دن ہی ہوگی تھی تو اور یہ والی بکری جو ہے یہ بھی ماتر ٹھیک ہے اس بکری پہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ شاید یہ گبن ہے لیکن مجھے پتا نہیں ہے اور جس سے میں لے کے آیا تھا اس کے بکول بھی اس کو بھی کنفرم نہیں ہے اس چیز کا بہرحال دیکھیں کیا بنتا ہے جی تو برسیم اور جو شٹالہ ہے ٹھیک ہے اس کو اگر ایک من میں لے کے آیا تھا پٹھے تو اس میں سے ہے بنتی تھی ساڑھے چھے کلو تقریبا تو یہ تقریبا بنتا ہے سولہ اشاریہ دو پانچ سوہ سولہ پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائے میٹر جو ہے وہ ریڈی ہوتی تھی ایک من برسیم میں سے اور اس کی اگر کلکلویشن کریں تو اس ٹائم تقریبا سات آٹھ رپے کلو جو ہے نا یہاں لاہور شہر کے اندر برسیم مل رہی تھی ٹھیک ہے تو سات رپے کے لحاظ سے ایک من جو برسیم ہے وہ دو سو اسی رپے کی پڑتی ہے تو اگر آپ دو سو اسی کو ڈیوائیڈ کریں ساڑھے چھے سے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنے جو ہے روپے فی کلو ہے آپ کو پڑھ دی ہے تو وہ تقریبا جو ہے نا پنتالیس چالیس روپے فی کلو پڑھ دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹ کتنا جو ہے نا اس کا فرق پڑھ جاتا ہے مہنگی کتنی پڑھ جاتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ غزائیت ہوتی ہے اور آپ کو بندہ جو ہے اس کی مقدار آپ آدھی سے بھی کم کر دیں تب بھی آپ کو فائدہ دے گی اور اس بکری کو میں بہت دو تقریباً مہینے دو ڈھائی مہینے صرف خے کے اوپر رکھا ہے اور اس دوران اس کی صحت بھی ماشاء اللہ نہ صرف اس نے مینٹین کیا رکھا ہے بلکہ مزید بہتر بھی ہوتی گئی ہے جی تو یہ لوسن ہے ٹھیک ہے الف الفا جو میں لے کے آیا ہوں یہ ایک من ہے سوری یہ دس کلو ہے اور اس کو میں کیلکلیشن آپ کر سکتے ہیں یہ ایک من کے حساب سے کتنی بنے گی وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا یہ دس کلو جو ہے ڈیڑھ سو رپے کی آئی ہے پندہ رپے کلو کے حساب سے تو یہ کم لانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے اور اس کا پھر شہروں میں اس کا فائدہ نہیں ہے بنانے کا ٹھیک ہے اسے بہتر ہے آپ پھر بندائی دال لیں تو اس کو میں دیکھوں گا خوشکون کے بعد کتنا بزن اس کا رہ جاتا ہے اور پھر آپ کو جو میں بتاؤں گا کہ پار کیجی یا پار من کتنا جو ہے آپ کو کوسٹ آتی ہے شہر کے اندر رہتے ہوئے لوسن کی ہے بنانے میں تو اس کو ابھی تقریباً ایک دن یا میکسمیم ڈیٹ دن کے اندر کی ہے تیار ہوئی کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے تو ابھی جو ہے اس کو دن میں ایک دو دفعہ اپنے ہلاتے بھی رہنا ہے تاکہ نیچے والی ہے جو ہے نیچے والی لوسن ہے وہ پر آجے اور جلدی جو ہے خوشکو اور گلے کا چانس کم ہو جائے جی تو یہ ہے ریڈی ہوگی بھی ہے لوسن کی ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الف الفارے ہے جو ہے ایسے سے آپ کو آباد آئے گی خوشک ہوگی بلکل تو اس کا جو ہے بزن اب میں آپ پھر کے دکھاؤں گا باقی ہے کہ اس کو ڈیٹ دن لگا ہے آسکال کیونکہ ہیٹ زیادہ ہے تو یہ خوشک ہوگی ہے لیکن آج کل ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی ڈنڈی ہے نا یہ ہوگی بھی سخت تو جانور اتنا شوک سے اس کو کھاتا نہیں ہے آسانی سے کھاتا نہیں ہے اور باقی فوائد ہوگا رہا ہے اس کے آپ سب جانتے ہیں آپ کافی ساری ویڈیوز اس چیز کے اوپر دوسرے چینل سے بھی موجود ہیں اور میں نے بھی بنائی ہوئی ہیں کہ اس میں ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو چارے کی ٹینشن ختم ہوئیتی ہے یہ نہیں ہے کہ ڈیلی کا چارہ آپ نے لے کے آنا ہے دوسرا جانور کو فائدہ یہ ہے کہ جو ہرا چارہ ہوتا ہے اس میں زیادہ تر کیڑے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں آنے کا خطشہ ہوتا ہے جس سے اس کی صحت متاثر ہوتی ہے پانے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کا پیٹ بھٹا نہیں ہے لیکن پھول جاتا ہے تو اس طرح کی مسائل ہوتے ہیں پھر سردیوں کے اندر سب سے چارہ جو ہے وہ جانور کو ٹھنڈ زیادہ محسوس کرواتا ہے کیونکہ اس میں پانے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جانور پشاب بھی زیادہ کرتا ہے اور جگہ خوشک بھی نہیں ہوتی تو یہ سارے مسائل ہرے چارے میں زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ہے ریڈی کی ہو تو کم از کم آپ سردیاں بھی اگر ہے دے لیں اس کے لئے ریڈی کر لیں تو یہ بھی آپ کو بڑا فائدہ دے گی تو میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ گرمیوں میں تو چلو یہ فیزبل نہیں ہے کیونکہ چھت کے اوپر آپ اس طرح ہے بنا رہے ہیں آپ کے پیر فصل نہیں ہے یہ کافی کاؤسٹلی بڑھتی ہے لیکن یہ کہ سردیاں کے لئے یہ کافی مفید ہے تو میں نے پہلے برسیم کی کافی ہے بنائی ہوئی ہے اس کے میرے پاس چار پانچ بوریاں بریمی ہیں ٹھیک ہے اور اب تھوڑا وہ میں لوسن کی بھی ہے بنا لوں گا تو یہ میری سردیاں جو ہیں اگر تھوڑے جانور ہوں گے تو ان کے لئے بہت ہوگی جی تو دو کلو چھے سو پچاس گرام جو اینا وزن آیا ہے اس ہے کا جو کے لوسن کی بنائی تھی دس کلو لوسن سے جی تو وزن آپ لوگ نے دیکھ لیا ہے دو کلو چھے سو پچاس گرام تو اس میں تقریباً ڈیٹھ سو گرام اگر چادر کا وزن نکالیں تو تقریباً ڈھائی کلو جو ہے ہے وہ دس کلو لوسن میں سے ہمیں ملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر چالیس کلو ٹوٹل ہو مطلب ایک ماہ لوسن ہو تو اس میں سے ہمیں دس کلو ہے ملے گی اور آج کل پندرہ رپے کلو لوسن مل رہا ہے مارکٹ سے چھے سو رپے مان لوسن ہے ادھر لاہور میں تو اگر اس کی دس کلو ہے بنے تو وہ ساٹھ رپے فی کلو ہے بنتی ہے تو اس سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بندے سے بہت زیادہ سستی نہیں پڑتی شہر کے اندر جب آپ نے خرید کے جانور کو ڈالنی ہے لوسن خود تیار کرنی ہے لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میں چلو سردیوں کے لیے یہاں ایسے موسم میں جب بارشیں اگرہ دادہ ہو رہی ہوتی ہیں پتھے وگرانی آرہ ہوتے ہیں یہاں اس میں پتھے دالنا زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس طرح کے موسم کے لیے اس طرح کے وقت کے لیے میں لوسن جانہ تیار کر کے سٹور کر رہا ہوں اب میں چونکہ تھوڑی سی لے کے آیا تھا تو میں کیا کروں گا سمپل اس کو پکڑ کے تو اس طرح سے اس کو توڑوں گا لیکن اگر زیادہ لینی ہو آپ نے شہروں میں فرض کریں تو آپ من دو من لیں گے تو آپ ان کو کہیں کہ مجھے کتر دیں تو وہ ٹوکے سے آپ کو یہ کتر بھی دیں گے یا اگر آپ خود گھر میں کتر نہ چاہیں تو آپ کتر کے خوش کر لیں اگر زیادہ کونٹی ہے اس طرح کے تھوڑی کونٹی ہے تو خوش کرنے کے بعد یہ آسان رہتا ہے رام سے آپ اس کو موڑیں اور یہ ٹوٹی آتا ہے اور آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے ہے وہ تیار ہے کہ یہ ٹوٹ رہی ہے اس میں نمی کی جو ہے بلکل نہیں ہے اور آواز یہ دیکھ لیں خوش ہے بلکل تو دوسری چیز کا آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ پتیاں گر جاتی ہیں اب جس طرح یہ پتیاں گریمی ہیں نیچے آپ نے یہ ضائع نہیں ہونے اس کی وجہ یہ ہے کہ پتیاں میں زیادہ ضائع ہوتی ہے اور اس کے پھولوں والی لوسن تو اس کے جو پھول ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہونے چاہی ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس میں میں نے بتانے کا مقصد صرف کتنا سا تھا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ لوسن کتنے رپے کلو مجھے پاڑی ہے اور شہروں میں پاڑ سکتی ہے اور کس کے لئے فیزیبل زیادہ مفید ہے یہ بنانا اور کس مقصد کے لئے بنانا زیادہ آپ کو فائدہ دے گی لیکن یہ ہے کہ جو اس میں سے نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ نارمل اگر آپ کے دن چال رہے ہیں گرمیوں کے ہیں سخت گرمیوں کے اس میں آپ پتھے ڈالیں بکریوں کو ٹھیک ہے اور تھوڑے کم مقدار میں ڈالیں بنڈا تھوڑا سا بیشک زیادہ کر لیں تو آپ کو تقریباً اتنا ہی کسٹ آئے گی جتنی ہی بنانے میں آئے گی اب یہ ساٹھ رپے کلو ہی آپ کو پاڑ دی ہے لیکن آپ کو بنڈا اگر آپ دالیں اور سب پتھے ڈالیں تو ہو سکتا ہے وہ ستر رپے تک چلیجئے لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہی بنانے میں آپ کی جو منت لگ رہی ہے وہ ٹائم لگ رہا ہے تو اس کی کسٹ بھی ایڈ کریں گے تو یہ کوئی خاص فرق رہا نہیں جاتا بہر حال جیسے میں پہلے بتایا ہوں سردیوں کے لیے اور بارشوں کے لیے ٹھیک ہے یہ تازہ سوئی بکری کے لیے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹ کر کے اپنے ڈائے سے گاہ کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور انشاء اللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ سے نئی ویڈیو میں ملکات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ